روک دو پرکار کیا ہوتے ہیں ایک شاریرک اور ایک منشک اگر ہمیں شاریرک روک ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ منشک روک بھی ہوتے ہیں اور اگر منشک روک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساریرک روک بھی ہو جاتے ہیں جیسے کسی پرکار کا تنعو ہو جائے تو ہمارے شریر میں بل کا اکشے ہوتا ہے اور اگر ہمیں ساری رکھ ہو جائے اور وہ کافی ٹائم تک چلے تو ہمیں مانسک روگ بھی ہو جاتے ہیں ہم مانسک تناو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھا دیکھی یا سنا سنی میں ہی مانسک روگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہبیت ہو جاتے ہیں اور ایک نیا روگ پیدا کر لیتے ہیں ہمارا آہار یاوار اور ریتو چریہ راتری چریہ دن چریہ سب ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ہم مانسک تناو کے قرآن کوئی روگ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں آج انہی کے بارے میں ہم کچھ ورنر کرتے ہیں کہ کیسے بچے ہم ساریرک روگوں سے جو ہمیں سوچنے سے ملے ہیں ہمارے من کے اندر ایک اپار شکتی ہے جیون میں اتار چڑھاواتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ شکتی ہے پرماتما نے ہمیں اتنا کمجور نہیں بنایا ہے پھر بھی ہم بھوتک تاب ہیں یا کامکروت کے قرآن یا مہو کے قرآن ہم مانسک دباؤ لے لیتے ہیں اور ایک بھے پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ روگ نہ ہو جائے وہ روگ نہ ہو جائے جو چیز ہوئی نہیں اس کا بھے ہمیں ہو جاتا ہے اور اپنی شکتی کو بھول جاتے ہیں اگر آپ کو اپنی شکتی کا پتہ ہے اور ویچاروں کی شکتیوں کا پتہ ہے تو آپ ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں ایسا ہی آپ کے جیون میں ہوتا ہے اگر آپ بار بار سوچیں کہ مجھے کوئی روگ لگا ہے اور میں روگی نہ ہو جاؤں پھلائیں یہ روگ سے گرست ہے مجھے نہ لگ جائے تو لگتار سوچتے رہنے سے انکونسس مائنڈ میں یہ بیٹھ جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو روگی بنا لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی شکتی کا دھیان کریں آپ کے اندر ایک امنیٹی ہے فرمات منہ نے ایسی مانسک سکتی دی ہے کہ آپ کو اگر کوئی روگ ہے بھی تو اس کو شریر سے باہر نکالنے کی آپ کے اندر سکتی ہے نگیٹیو ویچار آپ کو نگیٹیو کرے گی آپ کو روگ پیدا کرے گی آپ کو مانسک روگ ہوں گے پھر آپ کو شاری روگ ہوں گے اگر آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ پوزیٹیو رہیں گے پوزیٹیو ہی کام ہوں گے پوزیٹیو سوچ ہے تو پوزیٹیو ورک ہے اور پوزیٹیو ورک ہے تو آپ کے روگ اور دکھ یہ آپ کے اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے ویچاروں پر یا اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے جب آپ بھروسہ نہیں کرو گے تو آپ کو ویسواس بھی نہیں ہوگا کسی چیز کے کہ میں میرے سوچنے سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا ہم نے ایسے روگی دیکھے ہیں کہ بہت بڑے بڑے روگی ہیں اور ان کے موہ سے نکلتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپنی جندگی کو ٹھیک کٹ دیں کچھ ایسے لوگ دیکھیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے پھروس میں کسی کو کینسر ہو گیا یا کوئی ہارٹ ایٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تو وہ گھبڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے کیا کرنا کیسے کرنا ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا ان سوالوں میں فس کر کے اپنے کو تناؤگرست کر لیتے ہیں تناؤگرست من آپ کو بیمار جورو کر دے گا اور اس تناؤگرست جیون کے ساتھ آپ چاہے کتنے بھی دھنی ہیں آپ کتنے ہی بلی ہیں کتنے ہی اچھا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو روک تو پکڑیں گے ہی اگر آپ کو کسی روک سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ کیا یہ روک ایسے کیسے لگتا ہے اور کن لوگوں کو یہ ہوتا ہے تو میرے حساب سے 50% لوگ اسی سے حسابدان ہو جائیں گے اور اس لوگ سے بچ سکتے ہیں موشلی دوسرے کو دیکھ کر کے اس کے گھٹنوں میں درد ہوا تھا پھر اس کے گھٹنے ہسپیڈل میں جا کر چینج ہوئے اور وہ آج تک بھی ٹھیک نہیں ہے ایسا سوچ کر کے میری بھی عمر یہی ہو گئی ہے کہ میرے ایسے نہ ہو جائیں تو ایکسٹرا کھانے لگتے ہیں یا ایک عمر ہے 45-50 کے ساتھ کچھ لوگ ایکسٹرا ڈائٹ لینے لگتے ہیں کہ مجھے بڑا پنہ آئے اور ایکسٹرا ڈائٹ ان کو کھل بڑا پا لا دیتی ہے کیونکہ ان کی پاچن سکتی اتنی نہیں ہوتی اور بہت بھاری بھاری پوشٹک پتہ تو وہ کھاتے ہیں ڈائجیسن ہوتا ہی نہیں اور ڈائجیسن نہیں ہوگا منداغ نہیں ہوگی تو آپ کے اندر آماد ہوگا اور کوئی نہ کوئی روگ ہو جائے گا تو اپنے پاچن کیلیا کے حساب سے کھائیں اور اگر آپ اپنی جیون شیلی ٹھیک رکھتے ہیں بھوجن ٹھیک ہے شریر سے ورک کرتے ہیں تو آپ 50% سورکشت ہیں سبی روگوں سے ہمارا ماننا ہے کہ روگ روگ شکتی پرتک روگ پرتی رودک شکتی جو ہوتی ہے اس کے کمجور ہونے سے بیماریاں ڈیلی ویعیام کریں پانی ہے تو آپ پانی پیئیں اتنا پیئیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ کو نقصان کرے گا ہر چیز کی اتی نقصان دے ہوتی ہے پوشٹک بھوزن بھی اتیا دھک کھانے سے آپ ٹھیک نہیں رہیں گے اتیا دھک جل پینے سے ٹھیک نہیں رہیں گے آپ اتیا دھک پریشرم کرنے سے بھی ٹھیک نہیں رہتے آپ اتنا ورک کریں جتنا آپ کی شکتی ہے اور ندرا پورا لیں اپنی آئیو کے حساب سے بڑھاپے میں بھی کم سے کم پانچ شے گھنٹے آپ جرور سوئے اور وہ رات کو ہی سوئے دن میں آپ سونے سے بچیں پھریج کے آئیٹم سے بچیں پھاش پھوڑ سے بچیں پروسیس پھوڑ جو ہے ان سے بچیں اور نشے سے بچیں نشہ دو منٹ کے لیے تو آنند آپ کو دیتا ہے لیکن پوری جنگی کو خوکلا بنا دیتی ہے نگیٹیویٹی نگیٹیویٹی بہت بڑا کارن ہے آپ پوڑیویٹویو ہونے کے لیے آپ یوگ آسند کریں میڈیٹیشن کریں اور ہمیشہ یہ محسوس کریں کہ پرما ماتما نے جو بنایا ہے تو نگیٹیویٹی کے لیے نہیں ہے پرما ماتما میری ساتھ ہے وہ کچھ آپ کے لائپ میں غلط ہوتا ہے تو سمجھ لو پرما ماتما اس کے پیچھے کچھ اچھا کرنے والا ہے جس پرکار سے ماں اپنے بچے کے گندے کپڑوں کو دیکھ کر کے اس کی گندگی کو دیکھ کر کے اس کو پکڑ کے جبردستی نلاتی ہے بچہ چلاتا ہے نانے سے بستا ہے کپڑے اتارنے سے بستا ہے لیکن ماں جبردستی اس کے کپڑے اتار دیتی ہے اور پھر نلات دولا کر کے نئے کپڑے پر لا دیتی ہے اسی پرکار سے پرماتما جو سمجھا دیتا ہے ان کے پیچھے بھی آپ کو کچھ پوجیٹیو کرنے کا ویچار ہے اس کا کاری کرم آپ نہیں سمجھ سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے تو کیوں نہ ہم پرماتما کی اچھا کے ساتھ چلیں کرم کرتے رہیں گیتہ میں کہا ہے کہ اگر اپنے کرموں کو میرے سمرپن کر کے آپ کرم کرتے رہے تو آپ کو نہ سکھ ملے گا نہ دکھ ملے گا موکش کی پرابتی ہوگی سکھ اور دکھ دونوں گھٹنے والے ہیں سکھ ملتے ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دکھ بھی ملتے ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ کبھی اسٹھائی نہیں ہوتے اگر موکش مل جائے اسی جیون میں آپ کو موکش ملنے کا مطلب کہ آپ کو کسی چیز کی چھنٹا نہیں ہے کچھ ہے یا نہیں ہے آپ کو چھنٹا نہیں ہے مکت ہیں آپ سبھی بندھنوں سے مکت ہیں پریوار کے بیچ میں رہتے ہیں مایا مہوں سے مکت ہیں دندولت رہتے ہوئے بھی آپ اس مایا مہوں سے مکت ہیں اسے ہی مکتی کہتے ہیں ایسا میرا بیچار ہے دنیواد پوزیٹیو ہونے اپنا خیال رکھتے ہیں دنیواد نمشکار